ہیلو دوستوں سواگت آپ کا ایک اور نئے ویڈیو میں آج ہم بات کرنے والے ہیں سوکھی خانسی کے بارے میں سوکھی خانسی کیا ہوتی ہے اور کونسی میڈیشنز ہیں جو سوکھی خانسی میں کام آتی ہیں دوستوں میرا نام ہے ہیری میں ایک فارماسیسٹ ہوں سواگت کرتا ہوں آپ کا میرے چینل میڈی کامینٹس پر دوستوں بات کرتے ہیں سوکھی خانسی کی اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دے تاکہ فیوچر میں آنے والی سبھی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن جو ہے آپ کو ترنت پہنچے ٹھیک ہے دوستوں چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو دوستوں سوکھی خانسی کیا ہوتی ہے سوکھی خانسی کو ہم نون پروڈکٹیو کف بھی بولتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے دوستوں جب خانسی کے اندر آپ کو کف نہیں آرہا ہو آپ کو سوکھی خانسی آرہی ہو آپ کو بار بار خانسی ہو رہی ہو آپ کو ایریٹیٹ کر رہی ہو اس خانسی کو سوکھی خانسی بولا جاتا ہے جس کے اندر کف نہیں آرہا ہو ٹھیک ہے اس خانسی میں پیشنٹس بہت پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ خاص خاص کر ان کا جو ہے فیفڈے جو ہیں وہ درد کرنے لگ جاتے ہیں کئی کئی بار جو ہے پیٹ کی مسلس بھی تھوڑی تھک جاتی ہیں اور وہاں پہ بھی جو ہے پین فیل ہوتا ہے پیشنٹس کو ٹھیک ہے دوستو یہ ہوتی ہے سوکھی خانسی اب بات کرتے ہیں دوستو سوکھی خانسی کی میڈیسین کیا ہے میڈیسین دوستو اس کے لیے ایک بہت ہی اثر دار بہت ہی ایک بہترین دوا ہے جس کا نام ہے ٹس کیو ڈی ایک سیرپ یہ والا دوستو یہ ہوتا ہے ٹس کیو ڈی ایک سیرپ اس کو بلو کروز کمپنی کے دورہ بنایا گیا ہے ٹھیک ہے اس کا جو ایٹ پریزنٹ جو ایم آر پی ہے وہ نبے روپے ہے یہ ہنڈرڈ ایمل کی بوٹل ہوتی ہے دوستو پیٹ بوٹل ہوتی ہے پلاسٹک کی بوٹل ہوتی ہے جو گرنے کے بعد نہیں ٹوٹتی ٹھیک ہے بات کرتے ہیں دوستو کی اس کا یوز کیا ہے اس کو آپ سوکھی خانسی کے اندر یوز کر سکتے ہو زکھام کے اندر یوز کر سکتے ہو اللرزیز کے اندر یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ اس کے یوزز ہیں ٹھیک ہے یہ دوا دوستو سگر فری دوا ہے تو آپ اس کو جو ہے ڈائیگبٹک پیشنٹس جو ہیں ان کو بھی دے سکتے ہو اب بات کرتے ہیں دوستوں کی یہ دوا کیسے کام کرتی ہے جو ٹسکیو ڈی ایک صرف ہے دوستوں اس کے اندر تین دوائیں جو ہیں ہوتی ہیں پر 5 ml آپ کو ڈیکسٹرو میتھورفان ہائیڈرو برومائیڈ 15 mg ملتا ہے کلورفین رامائن میلیٹ 2 mg ملتا ہے اور فینائی لیپرین جو ہے وہ آپ کو اس کے اندر ملتا ہے 5 mg کی strength میں ٹھیک ہے ابھی بات کریں گے انگریڈینٹ وائز کی یہ دوا کیسے کام کرتی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں دیکسٹرو میتھورفان ہائیڈرو برومائیڈ کی یہ دوستوں یہ دوا ہمارے برین کے اندر جو کف سینٹر ہے اس کو سپریس کر دیتی ہے جا کر کے یہ بلڈ برین بریڈیر کو کروز کرتی ہے اور کف سینٹر کو جا کر سپریس کر دیتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے اس سے آپ کو جو خانسی ہے اس میں رات ملتی ہے آپ کی خانسی کم ہو جاتی ہے بند ہو جاتی ہے ٹھیک ہے دوستوں دوبارہ بات کرتے ہیں کلورفانرامائن میلیٹ کی کلورفانرامائن میلیٹ جو ہے وہ ایک انٹی ہسٹامین ایجنٹ ہے یہ ہے ہمارے سریر میں جو ہسٹامین جو کیمیکل ہوتا ہے اس کے کام کو بلوک کر دیتی ہے ہسٹامین کیا کرتا ہے ہسٹامین ہمارے سریر میں الرجیز کو کوز کرتا ہے ٹھیک ہے جب کلورفانرامائن میلیٹ ہمارے سریر میں جو ہے ہائشٹامین کی کام کو بند کر دیتا ہے تو ہماری الرجیز ٹھیک ہو جاتی ہیں الرجیز جیسے کیا الرجیز جیسے خاسی زکھام اور خجلی انفلمیشن وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں ان سے رات ملتی ہے تیسرا بات کرتے ہیں فنائل اپرین کی فنائل اپرین ہائیڈرو کلورائیڈ کیا ہے دوستو وہ ایک نیزل ڈی کنجیسٹینٹ ہے یہ ہماری نوز کی سٹیفنیس کو ٹھیک کر دیتا ہے ٹھیک ہے اس سے آپ کو خاسی اور زکھام میں راحت ملتی ہے اب بات کرتے ہیں دوستو کہ سیفٹی پری کوشنز کیا ہیں اس دوا کے بارے میں تو سیفٹی پری کوشنز کیا رہیں گی دوستو جیسے کہ یہ ایک انٹی الرجک دوا ہے تو یہ تھوڑا سا آپ کو سیڈیشن کوز کر سکتی ہے تھوڑی سستی آپ کے سریر میں لا سکتی ہے اس دوا کو لینے کے بعد آپ کوئی مسینری کام نہ کریں کوئی گاڑی نہ چلائیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کو سلیپ نیس جو ہے وہ کوز کر دے آپ کو نیند آ سکتی ہے اس میں ٹھیک ہے تو یہ کچھ آپ کی سیفٹی ایڈوائز ہیں دوستو تو ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں ٹھیک ہے دوستو ملتے ہیں کسی ایسے ہی نیکسٹ ویڈیو میں اگر آپ کو بھی کسی دوا کی جانکاری چاہیے کسی دوا کے بارے پوچھتاچ کرنی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں دوستو ہم آپ کی مدد ضرور کریں گے ٹھیک ہے دوستو گوڈ بائی ٹیک کیئر